جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کنگ یو کو بھاگنے میں ایک گارڈ نے ہیلپ کی تھی اب یہ گارڈ پیچھے سے کنگ پیلس کا تھا اور اس نے کنگ یو کو ایک لوکیشن بھی بتائی تھی کہ تم نے اس لوکیشن پر پہنچ جانا ہے اب جیسے ہی کنگ یو اس لوکیشن پر پہنچتا ہے تو وہاں پہ گرین ڈریکن اور فراغ اس کا ویٹ کر رہے تھے یہ دونوں ہی اس کی پل پل کی خبر رکھ رہے تھے کہ وہ کیسے ڈریکنز کو مار کر ان کے پاس آ رہا ہے اب جب کنگ یو ان کے پاس آتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ میری ان ڈریکن سے لڑنے میں مدد کرتے ہو تو میں بھی تم لوگ کو جیٹ سوارڈ کے راز بتاؤں گا یہ دونوں تو اسے اپنے ماسٹر کے پاس لے کر جانا چاہتے تھے کیونکہ ان کے ماسٹر کو بھی جیٹ سوارڈی چاہیے تھا اور اس لیے یہ کنگ یو کو لینے آئے تھے اب جب یہ باتیں چل ہی رہی تھی تو کنگ یو کا پیچھا کرتے کرتے وہ پرپل ڈریکنز بھی وہاں آ جاتے ہیں یہ ساتھوں ڈریکن آتے ہی کنگ یو پر تیروں کی برسات کر دیتے ہیں مگر گرین ڈریکن اسے بچانے کے لیے اس کے اردگرد شیلڈ بنا دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ بھی ڈریکن کی فارم میں کنورٹ ہو کر ان سے فائٹ کرنے لگتا ہے ادھر فراغ بھی ان سے فائٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی تلوار اپنے موں سے چھوڑتا ہے تاکہ انہیں مار سکے اب کنگ یو تو شیلڈ میں تھا اور یہ تینوں آپس میں لڑے تھے اور اس کے بعد یہ ڈریکنز ہیومن فارم میں آ جاتے ہیں ان کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ اب تک ہم اپنے بھائی کے مرنے کی پرابلم کو سالف کر رہے تھے اور تم ہو کہ تم لوگوں نے ایک نئی پرابلم کھڑی کر دی تم لوگوں نے چھپ کر کنگ یو کو بگانے میں اس کی ہیلپ کی تم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ ہمارے راستے سے سائٹ پی ہو جاؤ یہ سن کر فراغ کہتا ہے کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تم لوگوں سے لڑ سکیں مگر یہ ہمارے ماسٹر کا حکم ہے کہ ہم کنگ یو کو ان کے پاس لے جائیں اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے ماسٹر بہت ہی ناخوش ہوں گے اور اگر وہ ہم سے نراز ہوئے تو اس کا نتیجہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہو یعنی کہ وہ انہیں بھی انٹیریکلی دھمکی دے رہا تھا یہ سن کر ڈراغن کہتا ہے تمہارے اتنی حمد کہ تم ہمیں دھمکی دھوگے اور یہ کہتے ہی وہ کنگ یو پر اٹیک کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کنگ یو نے ہمارے بھائی کو مارا ہے اور اس کا یہ گناہ ہم کبھی بھی ماف نہیں کریں گے اس کی جان ہم لے کے رہیں گے یہ سن کر ان کا ایک بھائی کہتا ہے کہ گرین ڈراغن اور فراغ بھی ہمارے بھائی کی موت کی وجہ بنے ہیں ان کی باتیں مت سنو انہیں بھی مار دو اور جہاں تک ان کے ماسٹر کا سوال ہے تو جب تک ہم بھائی زندہ ہیں ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہچا سکتا یہ سن کر ان کا بھائی کہتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے بھائی کو مارا ہے لیکن میں تمہارے ماسٹر کی عزت کرتا ہوں اس لئے میں تم لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹنے کا کہتا ہوں تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور کنگ یو کو ہمارے حوالے کر دو کنگ یو جو کہ ان کی باتیں سن رہا تھا وہ اونچا اونچا ہسنے لگتا ہے تو یہاں پرپل ڈرائگن اسے پوچھتا ہے کہ تم ہس کیوں رہے ہو تمہارے ہسنے کی کیا وجہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ کے دوسرے بھائی کو مارنے والے قاتل تم لوگوں کے سامنے ہیں اور تم لوگ صرف اور صرف ان کے ماسٹر سے ڈا رہے ہو یہی بات ہے کہ مجھے ہسی آگئی اس کی یہ باتیں سن کر پرپل ڈرائگن کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ فوراں سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر کنگ یو کے ارد گرد ایک شیلڈ تھی اور اسی وجہ سے وہ اسے مار نہیں پاتا اب یہ سب گرین ڈرائگن اپنے پرپل پاور کی ہیلپ سے سب ہی پتھروں کو اٹھاتے ہیں اور اسی شیلڈ کے اوپر پھینکنے لگتے ہیں تاکہ وہ شیلڈ گر جائے جو کہ گرین ڈرائگن نے اس کے ارد گرد بنائی تھی ان پتھروں کے پھینکنے کی وجہ سے یہ شیلڈ ٹوٹ جاتے ہیں اور تب ہی وہ ایک اور بہت بڑا پتھر اس شیلڈ کے اوپر پھینکتے ہیں مگر تب ہی کنگ یو اپنے پاور سے اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اب یہ سب ڈرائگن کنگ یو کو پکڑنے لگتے ہیں اور تب ہی ایک ڈرائگن جو کنگ یو پر اٹیک کرتا ہے تو فراغ اپنی زبان سے اس کے ویپن کو پکڑ لیتا ہے اور تب ہی گرین ڈرائگن کو کہتا ہے کہ کنگ یو کو ان کے ہاتھ مت آنے دینا ہے یہاں پرپل ڈرائگن بھی اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ یہ لوگ کنگ یو کو دور لے جانا چاہتے ہیں اور ایسا تم لوگوں کو ہونے نہیں دینا وہاں کنگ یو بھی موقع پاتے ہی بھاگنے لگتا ہے مگر یہ سب بھائی اس کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ اسے پکڑ سکیں مگر گرین ڈرائگن اور فراغ اسے بھاگنے میں مدد کرتے ہیں اب یہ سب بھائی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ کنگ یو کی سپیٹ تو بہت ہی زیادہ ہے اور دوسری طرف گرین ڈرائگن اور فراغ بھی اس کو بھاگنے میں ہیلپ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ سب بہت مشکل ہے ہمیں ایک الگی فارمیشن بنانی ہوگی اس کے بعد یہ سب بھائی چٹانو کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مل کر ایک بہت بڑی فارمیشن بنانے لگتے ہیں یہاں گرین ڈرائگن اور فراغ کنگ یو سے کہتے ہیں کہ انہیں یہ فارمیشن بنانے سے روکنا ہوگا یہ سب مل کر انہیں فارمیشن بنانے سے روکتے ہیں کنگ یو بھی روکتا ہے مگر کوئی بھی انہیں روک نہیں پاتا اور یہ ایک بہت بڑی پاورفل شیلڈ بنا دیتے ہیں اب جبکہ یہ شیلڈ بانی رہی تھی تو منکی جسے کہ کنگ یو نے ٹیلیپیتھی ٹیکنیک سے بلایا تھا وہ بھی وہاں آ جاتا ہے اب وہ بھی شیلڈ کے اندر تھا کنگ یو گرین ڈراغن اور منکی بھی شیلڈ کے اندر تھے اور تب ہی پرپل ڈراغن کنگ یو سے کہتا ہے کہ ہم نے جو شیلڈ بنائی ہے تم جتنی مرضی پاور یوز کر لو تم اسے توڑ نہیں سکتے یہ سنکر کنگ یو کہتا ہے کہ لڑنے سے پہلے تم کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہوگے کون جیتا اور کون ہارا یہ فیصلہ تو ابھی باقی ہے اور ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ منکی جو وہاں آ چکا تھا وہ ان میں سے ایک بھائی جو کی پہلے سے ہی انجر تھا اسے پکڑ کر ایک سفیر میں قید کر دیتا ہے اور ان سب بھائیوں سے کہتا ہے تم ساتھوں بھائی میری بات سنو اس سیلڈ کو توڑ دو ورنہ تمہارے اس بھائی کو میں جلا دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ تم سب بھائیوں کو بھی مار دوں گا اس کے یہ بات سنکر ایک پرپل ڈراغن کو غصہ آتا ہے اور وہ منکی پر اٹیک کرنے کے لئے آتا ہے مگر منکی اس پر اٹیک کر کے اسے مار دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں بہت شوک تھا نا مجھ سے لڑنے کا اب مسا چکھو یہاں اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر باقی بھائی مل کر منکی پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر منکی ان سے بچتا جاتا ہے اب جبکہ یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا اب جبکہ یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا تو پانی میں ایک الگ قسم کی موومنٹ ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پہ آواز آتی ہے بہت افسوس ہوا کہ تم اتنے پاورفل ڈراغنز ہونے کے باوجود ایک لڑکے سے ہار رہے ہو جو ابھی تک دو زنگ لیول پر بھی نہیں پہنچا بہت زیادہ افسوس ہوا اور تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑے ڈراغن پر کھڑا گرین ڈراغنز کا ماسٹر آ جاتا ہے اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جس کا نام سائی جین تھا اب یہ ماسٹر آ کر فراغ اور پہلے والے ان کے گرین ڈراغن سرونٹ سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اگلی کی لڑائی سین جین کرے گا سین جین وہی لڑکا ہے جو کہ اس ماسٹر کے ساتھ آیا ہوا ہے یہاں گرین ڈراغن جو یہ سب دیکھ رہے تھے ان کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ تم لوگ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ یہ ہماری اور کنگ یو کی لڑائی ہے اگر تم لوگ جہاں سے چلے جاؤگے تو ہم یہ بھی بھول جائیں گے کہ تم لوگوں نے ہمارے بھائی کو مارا ہے یہ سن کر سین جین کہتا ہے کہ تمہاری اتنی حمد کہ تم مجھے بتاؤگے کہ مجھے کیا کرنا ہے تم لوگوں کی سنو جو کہ اپنے بھائی کو بچا بھی نہیں سکے یہ سن کر ایک پرپل ڈراغن کو غصہ آتا ہے اور وہ سین جین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس پر سین جین کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی تیسری آنکھ کھولتا ہے اور اپنی تیسری آنکھ کے کھولنے کے بعد وہ کھڑے کھڑے اس چیلڈ کو توڑ دیتا ہے جو کہ ان سب بھائیوں نے مل کر بنائی تھی اس چیلڈ کو ٹوٹا دے کہ سب پرپل ڈراغن بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور تب ہی ڈراغنز کی فارم میں آ جاتے ہیں وہاں منکی جو یہ سب دیکھ رہا تھا اسے بھی غصہ آتا ہے سب دیکھ رہے تھے وہ اپنے ساتھ کھڑے سائی یین سے کہتے ہیں کہ یہ منکی بہت زیادہ پاورفل ہے کل کو یہ ہمارے لئے بھی بہت بڑی مسئیبت کھڑا کر سکتا ہے اس لئے ہمیں بھی اسے مارنا ہوگا اب سائی یین بھی اس کی بات پر اگری کرتا ہے اور وہ اپنی آنکھ سے منکی پر وار کر دیتا ہے جس سے منکی کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے ہوش و حواظ بھی کھو دیتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا تو وہ کنگ یو پر ہی اٹیک کرنے لگتا ہے یہاں کنگ یو اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ واپس ہوش میں آ سکے اور اچھے سے لڑائی لڑ سکیں دوسری طرف پرپل ڈرائگن گرین ڈرائگن سے کہتا ہے کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہم سب مل کر اس منکی کو مار دیں گے لیکن یہاں کنگ یو بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ منکی کو بار بار ہوش ملانے کی کوششوں میں ناکام ہو رہا تھا لیکن اس نے بھی ریسائٹ کر لیا تھا کہ وہ اپنے دوست کو مرنے نہیں دے گا اور کسی نہ کسی طرح اسے ہوش میں لاکے رہے گا اب اسی سب میں گرین ڈرائگنز کا ماسٹر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہاں سائی چین بھی اپنی زبان سے منکی کا گلب پکڑ لیتا ہے اور اسی سسپینس کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے